امریکہ ویزا کی فیس آج کی ڈیٹ کے مطابق اٹھتیس ہزار چار سو روپے ہے تو اور پانچ سال کا ویزا مل جاتا ہے تو ویزے کی تو اتنی فیس ہے ہی نہیں آپ اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کریں اور خود ویزاز اپلائی کریں آپ کو دیفنیٹلی اس میں کامیابی ملے جو ریٹس ہیں وہ بڑے نومینل ہیں یہ ففٹین تھاؤزن سے سٹارڈ ہوتے ہیں اور میکسیموم جو ہے وہ تھرڈی فائف تھاؤزن تک جاتے ہیں میرے پاس یہ سپیشلائزیشن ہے کہ میں اور میرا جتنا بھی تمام تر سٹاف ہے ان کے پاس یہ تمام تر انفرمیشن موجود ہے ان تمام کنٹریز کے جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کہ ان کے ویزاز کہاں سے اپلائی ہوتے ہیں ان کے اپوائنٹمنٹس کہاں سے لی جاتی ہے اور ان کے لیے ڈاکومنٹیشن کونگون سے ریکوائر ہے ان کے لیے فیسز کتنی لگتی ہیں ان کا پروسیس ٹائم کتنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ایک رائٹ انفرمیشن ملے گی اور ہم اپنا جو ہے وہ آگے سے ویزاز اپلائی کرسکیں گے اسلام علیکم میرا نام عزر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا پاکستان آج کی ہماری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یورپ جانے کے یو ایس جانے کے یا یوکے جانے کے خواہش مند ہیں اور اجنڈو کے ہتھے چڑ جاتے ہیں آج ہماری ٹیم موجود ہے لاہور میں ایک ایسی شخصیت کے پاس جو آپ کو ایک بہترین اور بہت ریزنیبل رستہ بتائے گی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علی بھائی سے اور ان سے جانتے ہیں ساری مکمل ڈیٹیل بلکل تفصیل کے ساتھ یورپ یوکے اور کینیڈا وغیرہ کی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام علی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک جی علی بھائی آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اکثریت نوجوانوں کی یورپ جانا چاہتی ہے اور وہ مطلب ایسے اجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے کہ جو بیس لاکھ پچیس لاکھ پندرہ لاکھ میں ڈن بیس پہ کام کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ دو دو تین تین ماہ وہ پیسے رکھتے ہیں اپنے پاس یا کسی نیوٹل بندے کو دے دیتے ہیں پاسپورٹ اپنے پاس رکھے پھر واپس کر دیتے ہیں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے سننے والے ویوز کو آپ یہ بتائیں کہ اصل طریقہ کیا ہے اور وہ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح کر دوں کہ یہ جو ویزاز ہوتے ہیں یہ خریدے نہیں جاتے ہیں ان کو کوئی بیچ نہیں سکتا ہے کسی بندے کے پاس نہیں ہوتے کسی کمپنی کے پاس نہیں ہوتے ہیں ویزاز ہمیشہ اپلائی کیا جاتے ہیں جب آپ ویزاز اپلائی کرتے ہیں تو ہی ان کے ریزلٹس وغیرہ آتے ہیں ویزاز ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے آپ نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور مجھے یہ والا ویزاز دے دیں تو کوئی بھی بندہ آپ کو ویزاز نہ تو خود سے بنا کے دے سکتا ہے نہ ہی اس کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں یہ تمام طرح اختیارات امبیسز کے پاس ہوتے ہیں امبیسز نے ہی ویزاز دینے ہوتے ہیں اور امبیسز کس بیسز پر ویزاز دیتی ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی بیس پر ویزاز دیتی ہیں ڈاکومنٹس اگر آپ کے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر لوگ اب کہتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ بیس لاکھ دیتے ہیں کسی کو پچیس لاکھ دے دیتے ہیں کسی کو جبکہ وہ اپنے پاس یہ پیسے نہیں رکھتے ہیں کسی بینک اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے ہیں ان کا سورس جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے صرف کہہ دیتے ہیں لوگوں کو جناب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم سے اتنے پیسے لے لیں اور ہم چلے جائیں گے وہاں پہ تو اس طرح سے کوئی بھی آپ کو ویزا نہیں خرید کے دے سکتا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی کو دینے کے لیے وہی پیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں اس اکاؤنٹ کو رن کریں اس اکاؤنٹ میں اپنا بیلنس جو ہے وہ چھے مہینے ایک سال تک برقرار رکھیں اور اس کے اوپر جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اگر بزنس کر رہے ہیں آپ کے پاس بزنس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے آپ کا انٹین ہونا چاہیے آپ فائلر ہونے چاہیے آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈاکومنٹیشن جب کمپلیٹ ہو ٹیکس کی ریٹرنز ہوں اور آپ نے جو پیسے رکھے میں ہیں آپ اس کا سورس بتا سکیں تو ویزا آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے صرف مسئلہ یہ آتا ہے جو یورپین ویزاز ہوتے ہیں یا کسی اچھی کنٹری کے ہوتے ہیں تو وہ ریکوائر یہ کرتے ہیں کہ ایک تو پرانا بزنس ہو یا اگر آپ جواب کر رہے ہیں تو کسی اچھی جگہ پر جواب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری بھی ہو ٹریول ہسٹری کے بغیر بھی ویزاز ملتے ہیں لیکن ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ٹریول ہسٹری بھی ہو تو وہ تمام لوگ جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہیں چلے جائیں اور بیس لاکھ دے کے تیس لاکھ دے کے چالیس لاکھ دے کے ویزا خرید لیں تو یہ سب سے پہلے یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں وہ یہ سوچیں کہ ویزاز اپلائی کرنے پڑیں گے امبیسز میں اور پھر ان کو امبیسز ہی گرانٹ کریں گی اچھا علی بھائی ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں ابھی کسی بندے نے سمجھ لیں کہ یورپ کے لئے اپلائی کرنا ہے یورپ کے آپ کوئی بھی کنٹری لے لیں سپین لے لیں جرمن لے لیں فرانس لے لیں اس کے لئے آپ ہمیں ایک ایک کر کے پراپر ڈاکومنٹ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ لگیں اور ہم نے یہ بھی سننا ہے کہ میریڈ یا ڈیٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے کہ میریڈ ہو تو چانس زیادہ ہوتے ہیں اس میں کیا صداقت ہے اور ڈاکومنٹ بتا دیں کون کون سے چاہیے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لئے آپ کے پاس بیسک ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہونا بڑی ضروری ہے اور ایک اوورال جو پروفائل ہوتی ہے اس کے اوپر ویزا گرانٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ خالی بینک سٹیٹمنٹ لے آئے اور بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر ویزا لگ جائے گا اتنے بھی بڑی کنٹریز کے ویزاز ہیں آپ کو ایک شرط پہ گرانٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ وہاں سے جا کے واپس آ جائیں گے یعنی ویزیٹ ویزاز اس میں جو لوگوں کو سب سے زیادہ الیگیشن لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے آپ جا کے واپس آئیں گے اب جا کے واپس آنے والا فیکٹر کیا ہے سب سے پہلے سوشل ٹائز ہیں آپ کے آپ کی فیملی ہے پاکستان میں اگر آپ میریڈ ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے چانسز زیادہ ہیں آپ کے بچے ہیں یہاں پہ آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت اچھی ریزن ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے اپنی فیملی کے پاس دوسرے نمبر پہ آپ کا بزنس یا جو آپ جوب کر رہے ہیں کوئی نوکری بغیرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اگر سرکاری نوکری ہے گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں تو بھی بڑا اچھا سکوپ ہے آپ کا سکیل اچھا ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اچھا سکیل ہے تو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھا چانس ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے اور آپ کے اوپر اس قسم کا کوئی الیگیشن نہیں لگے گا اور جو بزنس ہے وہ کمیس کا مگر آپ کے پاس ایک سال یا اس سے زیادہ پرانا ہے اور آپ نے جو ہے وہ فائنینشل سائیکل دیکھا ہوا ہے ایک دو سال کا اور آپ کا بزنس جو ہے وہ سسٹین کیا ہے سروائیو کیا ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن اس کی پوری ہے تو بھی آپ کے پاس چانس ہیں کہ آپ واپس آئیں گے اور آپ کو اس طرح سے ویزا گرانٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تمام امبیسس کے لیے جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں اب ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس میں بزنس من کے لیے انٹین اور اس کا فائلر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ٹیکس کی ریٹنز ہونا بہت ضروری ہے اور جو جوب کرتے ہیں ان کے پاس جوب لیٹر جو کہ ان کو گورنمنٹ یا ان کا محکمت دیتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس سیلری سلپس ہونا ضروری ہے پھر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے سیلریڈ بندے جو ہیں ان کی سیلری اکاؤنڈ میں آنا ضروری ہے اور جو بزنس من ہیں ان کے جو پیسے ڈیلی کی روٹین سے ٹرامزیکشن ہیں وہ ان کے بینک اکاؤنڈ میں ہونا ضروری ہیں باقی کچھ سیکنڈری ڈاکومنٹ ہیں جو کہ اپلیکیشن میں آپ لگا سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے جیسے آپ کے پراپرڈی کے ڈاکومنٹ ہیں کوئی گاڑیاں وغیرہ آپ کے نام پہ ہیں آپ ان کے لگا دیتے ہیں آپ کے بچے سکول جاتے ہیں ان کے سکول کے سیڈیفیکیٹ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ تمام طرح چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ لگاتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں اور آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا علی بھائی ابھی آپ سٹیڈی کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ سٹیڈی کس کس کنٹری میں زیادہ چانسز ہیں یہاں پر جو نوجوان ہیں ان کے اپلائی ہونے کے یا کون سی ایسی یونیورسٹری ہیں جہاں پر جلدی سرمیشن ہو جاتا ہے اور کتنے چانس ہیں ان کے اچھا جو لوگ کرنڈلی سٹیڈی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ڈیفنیٹلی ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی وہاں پر یونیورسٹری میں کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لیں خاص اور یورپ میں جو کنٹریز ہیں جس میں سویڈن ہے بہت زیادہ سٹیڈی ویزا گرانڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جرمنی ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں جرمنی اس کا بھی ویزا ملتا ہے آج کل نیدرلینڈز کے بہت زیادہ سٹوڈنٹ آویلیبل ہے اور اس کے اوپر جن لوگوں کے گیپ ہوتے ہیں سٹیڈی میں زیادہ ان کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے چار سال پانچ سال گیپ کے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کافی ساری یونیورسٹریز بھی ایکسپٹ کرتی ہیں کافی ساری کنٹریز بھی ایکسپٹ کرتی ہیں تو کوشش وہ لوگ عمر کا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سٹیڈی میں گیپ ہوتے ہیں زیادہ لیکن وہ پاکستان میں کئی ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے پھر وہاں پہ دوسرے کنٹری میں جا کے پرسور کرنی ہوتی ہے جیسے بعد انہوں نے کوئی ہائر سپیشل ائزیشن کرنے کے لیے جانا تھا تو بھی ان کو ویزا گرانٹ ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ایجز سیونٹین ایٹین یارز یا اس سے زیادہ ہوتی ہیں ان کے پاس کورس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی بھی کورس وغیرہ لے سکیں اور اس پہ جا سکیں چھیک ہو گیا اچھا علی بھئی یہ بتائیں کہ سٹوڈنٹ کو کس سٹڈی کے بعد بی اے کے بعد کب اسے اپلائی کرنا چاہیے ریکمینڈی یہ ہی ہے جب ایٹین یئرز کے ہو جائیں تو ایٹین میں جو لوگ ہیں وہ انٹرمیڈی کر لیتے ہیں انٹرمیڈی کے بعد جو بیچلر شروع ہوتا ہے پاکستان میں ایٹی پرسنٹ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بیچلر کے لیے جاتے ہیں وہ ریکمینڈ بھی یہی ہے جو بیچلر کرنے چاہ رہے چھیک ہو گیا جیسے کہ اب بھی سٹوڈنٹ 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 بانتا وہ والدین ہونا ضروری ہے یا وہ ساری ساری چیز سٹوڈنٹ کیونی ضروری ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے باس اپنی سٹوڈنٹ نہیں ہوتی ہوتی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کام تو نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر یوز کرتے ہیں اپنے فادر کی یا مدر کی بینک سٹوڈنٹ یا اپنے کوئی بڑے بہن بھائی کی سٹوڈنٹ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جس کی بھی سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ ملنے میں آسانی ہوتی یہ بتائیں ایک نیا پاسپورٹ ہے اس کی سمجھے اٹھارہ سال ایج ہے اس کے پاس بینک اکانٹ بھی نہیں ہے اٹھارہ سال ایج ایڈی کار بنے گا بنے سٹیڈمنٹ بنے گی بات کے مسئلے اس کا فریش پاسپورٹ ہے کیا اس کو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک قسم کا نام ممکن ہوتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے جو ہے وہ یورپ بھیج دیں میں یورپ جانا دیکھ تو آپ ویزا اپلائی کریں جن کے ویزا ملنے آسان ہے ملیشیا ہے سنگاپور ہے یا دوبائی وغیرہ ہے آزربائی جان ہیں ان کے تو ویزا مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یورپ کنٹریز کے ویزا مل جائیں گے یا آپ فادر کی بینک استعمال کر لیں گے یا آپ مدر کی بینک استعمال کر لیں گے ایسی صورت میں ویزا ملنا دیفیکلٹ ہوتا کافی مشکل ہوتا ہے ویزا نہیں اپلائے کر سر پہلے آپ نے کچھ ڈاکومنٹ بتائی ہیں کہ ویزا کے لئے یورپ جانے کے لئے یہ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے یورپ کا تو آپ نے بتا دیا یو کے کنیڈا یو ایسی سیم ڈاکومنٹ ہے تقریبا ہر کنٹری کے لئے سیم ہوتے ہیں جن میں دو چیز بیڈی ایمپورڈنٹ ہے یہ کہ کتنا کماتے ہیں اور کس سورس سے کماتے ہیں اور کتنا کماتے ہیں وہ آپ کی بینک سیٹیٹمنٹ سے پتا لگتا ہے اور کماتے کہاں سے ہیں وہ آپ کے بزنس یا جوب کے ڈاکومنٹ سے بتا لگتا ایک چھوٹا میرا پرسنلی کوسٹن یہ ہے کہ جو اجنڈ کہتے ہیں جی پندرہ لاکھ دو دن بیس پہ کام کریں گے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں دیکھیں جی یہ میرے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اوریجنل لگائیں یا فیک لگائیں انہوں نے آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹیشن پوری کر کے آپ کیس سممٹ کر دیتے ہیں اور سو پچاس کیس سممٹ کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دو ویزاز لگ جاتے ہیں تو انہوں نے جس سے ڈیل کیا ہوتا ہے اسے کوئی بیس تیس پچیس لاکھ روپے لے لیتے ہیں لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی کیونکہ اس میں آپ نے پوری کرنی آنا تو آپ اپنی لیگل طریقے سے پوری کر لیں کسی بھی کنٹری کا جو ویزا 35000 سے زیادہ اس کی فیس نہیں ہے امریکہ ویزا کی فیس آج کی ڈیٹ کے مطابق 38000 400 روپے ہے تو ویزے کی تو اتنی فیس ہے ہی نہیں آپ اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کریں اور خود ویزا اپلائی کریں آپ کامیابی ملے ٹھیک ہوگئی سر آپ جو پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو آپ کے چارجز کی ہیں اور آپ کیا کیا سہولتے انہیں فرام کرتے ہیں مطلب جیسے کہ آپ کیا کیا پروائیڈ کرتے ہیں اور کیا چارجز آپ کے ہیں جو ہے ویزا کنسلٹنسی میں ویزید ویزا کو بہت زیادہ ڈیل ہے ان کنٹریز کے جو ہیں ویزا کی جو کنسلٹنسی سرویس ہیں وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے جو ریٹس ہیں وہ بڑے نومینل ہیں یہ فیفٹین تھاؤزن سے سٹارڈ ہوتے ہیں اور میکسیمم جو ہے ویزا تک جاتے ہیں ہم نے اپنی ویبسائٹ کے اوپر بھی ان کو شیئر کیا ہوا ہے ہماری سپیشل آزیشن جو ہے ویزی ویزا میں ہے ٹورزم کے محلی جو ویزا ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں سر اب میرا لاسٹ کوسٹن یہ ہے ناظرین آپ سکرین پر نمبر ایمیل اور سب کو دے سکتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ورس نمبر پر نہیں بابز ٹریول کے نام سے جو نیچے سکرین پر نمبر چل رہا آپ اسی نمبر پر ورس بھی کل سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں سر میرا لاسٹ اور فائنل کوسٹن یہ آپ کہ آپ بھی کام کر رہے ہیں کنسلٹنٹ کا اور بھی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کیا ایسی چیز پروائیڈ کسٹمر کو کرتے ہیں کہ کسٹمر آپ کے پاس آنے کے لیے مجبور ہو ہم خود ذاتی طور پہ میں صرف آپ کے پاس بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا میں نے دیکھے آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت مطلب اتنے کسٹمر آگئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بات کرنے کا کیا آپ کے پاس چیز پروائیڈ آپ کسٹمر کو کرتے ہیں جو آپ کے پاس آتے جو کیسے اپلائے کرنا اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ جرمنی کا ویزا اپلائے کہاں سے ہوتا ہے اس کے لیے کون کون سی ڈاکومیٹیشن چاہیے اور آپ سے اگلا سوال کوئی کر لیں جی ساؤت افریقہ کا کہاں سے اپلائے کرنا تو آپ کے پاس اس تمام چیزوں کی نالیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ میرے پاس یہ سپیشل آئیزیشن ہے کہ میں اور میرا جتنا بھی تمام سٹاف ہے ان کے پاس یہ تمام انفومیشن موجود ہے ان تمام کنٹریز جن کو ہم ڈیل کر رہے کہ ان کے ویزا نالیج جو ہے اس وجہ سے کافی سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم اپنا آگے سے ویزا اپلائے کر سکیں گے اس کے ساتھ اپنے میزمان عزیز سین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ